7 اکٹوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر ابھی تک کا سب سے بڑا اور اعتحاس ایک حملہ کیا تھا اور حماس کے لڑا کے 240 سے زیادہ اسرائیلیوں کو بندھک بنا کر گازہ لے گئے تھے حالانکہ اس کے بعد کچھ بندھکوں کے رہائی بھی ہوئی لیکن گازہ کے بھیتر ابھی بھی 100 سے زیادہ اسرائیل بندھک حماس کے قبضے میں ہیں اور 7 اکٹوبر کے بعد آئی ڈی ایف گازہ میں یہ کہتے ہوئے گھس گئی کہ وہ حماس کا نام و نشان مٹا دے گی لیکن اس جنگ کو ایک سال پورا ہو چکا ہے حماس ابھی بھی گازہ کے بھیتر موجود ہے جن علاقوں سے آئی ڈی ایف نے حماس کا صفایہ کیا تھا وہاں پر حماس ایک بار پھر سے آئی ڈی ایف کے اوپر گوریلہ اسٹائل میں اٹیک کر رہا ہے حماس کے لڑا کے بقاعدہ ان حملوں کا ویڈیو ریکارڈ کر کے ریلیز کر رہے ہیں اور اب اسی کڑی میں پشمی جبالیا میں حماس کی سینش شاکھا ال کاسم بریگیڈ نے آئی ڈی ایف کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کیا ال کاسم کا کہنا ہے کہ اس نے آئی ڈی ایف کی ایک پیدل یونٹ کو گوبی ٹرپ میں فسا کر اٹیک کیا دراصل ایک بیلڈنگ کے بھیتر بارود چھپایا گیا تھا جس میں آئی ڈی ایف کے جوان موجود تھے اور حماس کے لڑاکوں نے اسی بیلڈنگ کو بارود سے اڑا دیا ال کاسم کا کہنا ہے کہ جیسے ہی اس یونٹ کو ریسکیو کرنے کے لیے آئی ڈی ایف کے ریسکیو ٹیم وہاں پر پہنچی تو اس پر بھی حملہ کر دیا گیا ال کاسم کے مطابق اس حملے میں آئی ڈی ایف کو بھاری جانمال کا نقصان ہوا یہاں تک کہ ال کاسم میں آئی ڈی ایف کے ایک ڈی نائن بلڈوزر کو بھی نشانہ بنایا گیا اس کے علاوہ جب اسرائیلی سینک ال نورس ریزورٹ کی طرف پر رہے تھے تب ان کے اوپر موٹار گولے داگے گئے یہاں تک کہ گازہ کی اتری علاقے میں آئی ڈی ایف کی پوجیشن پر بھی جم کر بمباری ہوئی آپ کو بتا دے کہ ال کاسم بریگیڈ نے پوروی رہفا کے ال رہیان علاقے میں بھی آئی ڈی ایف کے ایک بلڈوزر پر ال یاسن 105 گولے داگے میں دوسری طرف ان حملوں کے بیچ ال کس بریگیڈ نے بھی اسرائیل کے کئی سیٹلمنٹس پر بھی شر بمباری کی ہے ال کس بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے سٹیروٹ نیر ایم اور گازہ کے آسپاس بنے سیٹلمنٹس پر راکیٹوں کا پورا جتھا پائر کیا اس کے وجہ سے اسرائیل کے کئی سیٹلمنٹس میں ہوای حملوں کی سائرن بجے اور افرہ تفری مجھ گئی اور اسی حملے کے دوران ال کاسم بریگیڈ نے جبالیا کے ال کس ساسب میں آئی ڈی ایف کے جماعبنے پر تنڈیم اور آر پی جی اینٹی ٹینک گولے داگے ال کاسم نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی ریلیز کیا جس میں صاحب دکھ رہا ہے کہ کیسے آئی ڈی ایف کے قریب چار جوان میدان میں چلتے جا رہی ہیں تب ہی ان کے پیچھے سے حماس کے لڑا کے دنا دن راکٹ اور گولے داگنے لگتے ہیں اس ویڈیو کے بعد الکسہ بریگیڈ نے بھی ایک ویڈیو جاری کیا ہے یہ ویڈیو نیتزارن نے آئی ڈی ایف کی چوکیوں پر حملے کا ہے الکسہ بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے یہاں پر آئی ڈی ایف کے اوپر موڈار گولے اور دو ایک سو سات راکٹ فائر کیے ہیں الکسہ کے اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ کیسے ایک لڑا کا دو راکٹ کو باری باری سے بوریوں کے سہارے کھڑا کرتا ہے اور پھر ان کے تاروں کو جوڑتے ہوئے انہیں فائر کر دیتا ہے آپ کو بتا دے کہ الکسہ بریگیڈ جب یہ اٹیک کر رہی تھی تو اسی دوران رافہ کروسنگ کے پاس عمر الکاسم بریگیڈ کے لڑا کے بھی آئی ڈی ایف پر گہر بربا رہے تھے عمر بریگیڈ نے اس آٹیک کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں ایک لڑا کا خندر پڑی عمارک کے پیچھے سے لگاتا راکٹ فائر کر رہا ہے اس کے بعد آئی ڈی ایف کے گولڈیزر پر بھی ایک راکٹ فائر کیا جاتا ہے موسیقی